اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان گریب نواز یونانی کلینک آئیل ہجامہ سنٹر نوائی کازیان بہری بریلی سے امید ہے آپ سب ہی خیریت سے ہوں گے ہماری ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ کہاتے ہوں گے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کر کے فائدہ پرچھا ہوں دوستو آج اس ویڈیو میں میں ایک سوال کا جواب دینے والا ہوں اور سوال کا جواب بھی کہہ سکتا ہے اور میری طرف سے بھی ایک جانکاری ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے لئے سوال یہ تھا کہ نروس سسٹم کو مضبوط کرنے والی کوئی بہترین یونانی دوائیں بتائیں یہ تو سوال تھا جو میرے یوٹیوب پر آیا اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ بوڈی کے جو نروس سسٹم ہوتا ہے نرب جو ہوتی ہے جیسے عام زبان میں لوگ نسیں بھی کہتے ہیں ان کو کیسے مضبوط کر جائے یا اس میں کوئی پریشانی ہے نروس سسٹم میں کوئی پریشانی ہے تو اس کو کیسے دور کیا جائے یا اس کو کیسے مضبوط کر جائے اگر زندگوں کا نروس سسٹم کمزور ہے اس کو کیسے مضبوط کر جائے ایسی کونسی یونانی دوائیں ہیں جو نروس سسٹم کو مضبوط کرتی ہیں ایسے تو بہت ساری دوائیں ہیں لیکن میں دو دوائیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اور ان دو دوائوں کو استعمال کرنے کے بعد یقین معنی ہے اگر لگتار آپ ایک دو مہینے استعمال کر لیتے ہیں تو نروس سسٹم سے ریلیٹیو بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو سکتی ہے بڑی سے بڑی پریشانی کا مطلب جن لوگوں کے نصر میں درد رہتا ہے نیورولجیا کی شکایت ہے یا نروس سسٹم اتنا کمزور ہے کہ جس میں ہر وقت درد رہتا ہے یا کمزور ہی رہتی ہے چلنے فرنے میں پریشانی ہے یا کہتے ہیں لوگ عام دوان میں کہ نصرے دب گئی ہیں اس کی وجہ سے چلا نہیں جا رہا ہے یا ہاتھ اوپر نہیں رہا ہے بہت ساری پریشانی ہو سکتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں یہ دوائیں جو میں بتانے والا ہوں یہ بہت اثردار ہونے والی ہیں اور بقاعدہ میں اپنے یا ان کا استعمال کراتا ہوں اور بہتر ریزلٹ بھی ملتے ہیں تو یہ دوائیں میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں ہوں وہ کونسی دوائیں ہیں جن کا استعمال کر کے ہم اپنے نروس سسٹم کو مضبوط کر سکتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کونسی دوائیں ہیں اور جانکاری کو آخر تک دیکھیں ملکہ آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیں پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لاش تک ضرور دیکھیں اور پوری جانکاری حاصل کریں میرا مطلب یہ ہے کہ پوری جانکاری حاصل کریں ٹھیک ہے اگر ہمارے چینل سے پہلی بار جوڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں پاس میں بیل آئیٹن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ جو آنے والے دنوں میں جو ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک پہلے پہلے پوجہ رہا ویڈیو دیکھ کر کے پہلے فائدہ بھی اٹھا لیں بات کر کے ہم یونانی ان دباؤں کی جن کا استعمال کر کے ہم اپنے نروس سسٹم کو مضبوط کر سکتے ہیں یا نسوں کو مضبوط کر سکتے ہیں یا ویک نروس کو پاورفل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں دو دباؤں ہیں جیسے میں نے بتایا اور ان دباؤں کے میں بات کروں گا آپ استعمال بھی کریں ان کو کیسے کریں گے میں وہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا پہلی جو دباؤں ہے وہ ہے ماجون ازراکی یہ دیکھے گا ماجون ازراکی ہے میرے پاس جو ہے اس وقت یہ دیلوی کمپنی کا ہے حالانکہ یہ کلاسیکل میڈیسن ہے اور یونانی کی بہت ساری ایسی کمپنیاں جو اس کو بناتی ہیں اور یونانی میڈیکل اسٹور پر اسی نام سے اس کو آسانی سے خریدہ بھی جا سکتا ہے اس کا استعمال کیسے کریں گے کہ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانچ پانچ گرام صبح اور شام صبح ناستے کے بعد استعمال کریں ہو سکے تو دودھ کا استعمال ضرور کریں اس کے ساتھ میں اور رات کو سوٹے وقت استعمال کر سکتے ہیں پانچ گرام اب پانچ گرام کتنا ہوتا ہے تو جو نورملی گھر میں جو چائے کا چمچ جسے کہتے ہیں وہ آدھا چمچ لیں تقریباً پانچ گرام کے ساتھ سے اندازہ ہو جائے گا اگر دس گرام کے ضرورت ہے تو وہ بھر کے چمچ لینا دس گرام ہو جاتا لگا یہ ایک آئیڈیا ہے حالانکہ ان دباؤں کو تھوڑا زیادہ یا کم بھی کر دیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوتے اس لئے آپ اپنے اندازے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا دماغ بھی کمزور ہے دماغ کی نسیں کمزور ہیں یا مسلس جو ہیں وہ بھی کمزور ہو گئے تو وہ لوگ بھی اس کا استعمال کریں کیونکہ یہ مسلس کے اندر بھی نروس سسٹم ہے اور وہاں پر نروس سسٹم جب مضبوط ہوگا تو مسلس بھی مضبوط ہوں گے تو آپ لوگ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشانی ہمارے اندر ہے نسیں بہت زورت کمزور ہیں یا کچھ لوگ ایسے بھی شکایت کرتے ہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی گیر تو پیر جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ پیر میں جان نہیں رہی یا ہاتھ میں جان نہیں رہی یہ رات کو سوتے وقت ہاتھ دب جاتا ہے تو سن پن شروع ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی دوائیں بہت ہی بہتر ہیں اور کامیاب دوائیں میں آپ کو بتا دوں ایسے ہی لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہیں کیونکہ اگر پیر سن ہو جاتا ہے بہت جلدی سن ہو جاتا ہے بیٹھنے سے یا گاڑی میں بیٹھنے سے یا گاڑی چلانے سے سنپن شروع ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں یہ دوائیں آپ استعمال کریں ان دوائوں کا ریزلٹ بہتر ملے گا کیونکہ یہ نروس سسٹم کو مضبوط کر رہی ہے جس کی وجہ سے جب نروس سسٹم مضبوط ہوگا تو اس کی وجہ سے دوسری پریشانیاں آ رہے ہیں وہ دور ہو جائیں گے اگلی میڈیسین کی طرف چلتے ہیں حالکہ اس میڈیسین کے میں تھوڑا سے سائیڈ ایفیکٹی بھی بتاتے چلوں اور کمپلیٹ جانکاری اگر آپ لینا چاہتے ہیں کہ ماجون ازرا کی کیا ہے کیسے بنای جاتی ہے کیا ڈوز ہے اس کی کونکون سی کمپنیاں بناتی ہیں تو اس کے لیے آپ ہماری پرانی ویڈیو دیکھ لیں اس پر میں ماجون ازرا کی کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری دی ہے مزاج بھی بتایا اس کا اور کیسے استعمال کریں گے کیسے بناتے ہیں یہ بھی ساری جانکاری دی ہے آپ ادر جا کے دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک بات اور بتانا ہے مجھے کہ اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے دیکھیں سائیڈ ایفیکٹ تو ان دباؤں کے کوئی زیادہ نہیں ہوتے یہ گرم دبائیں ہیں اور گرم مزاج والے اس کو کم سے کم استعمال کریں یہ دیان دکھے گا دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو شگر یا ڈائیوڈیز کی شکاہت ہے تو وہ استعمال نہ کریں ایک دم ڈائرکٹ استعمال نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر شکر یا شہد کا استعمال کر جاتا ہے تو یہ میٹی ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان کر سکتے ہیں اور اس طرح کی کوئی بھی دباؤں ہماری یوٹیوب کے ذریعے یا کسی بھی یوٹیوب پر بتائی گئی ہو دباؤں ڈائرکٹ استعمال کبھی نہ کریں ڈائرکٹ استعمال کرنے سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہمیشہ اپنے نزلی کی یونانی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی استعمال کریں میں آپ کو پہلے بھی ان ویڈیو میں بتاتا رکھوں اگلی دوا کے ہم بات کریں گے تو میرے پاس میں اس وقت ہے ہرمس کمپنی کے حبے آساب یہ دیکھیں گا حبے آساب یہ بڑی شاندہ ٹیبلیٹ ہے اور میں نروس سسٹم میں اس کو بہت اچھے سے استعمال کراتا ہوں اور بڑے اچھے ریزلٹ ہی ملے ہیں جو میں نے پریشانیاں شروع میں بتائیں ہیں جن پریشانیوں میں میں نے ماجون نظرہ کی کو بتایا ہے ان پریشانیوں میں ہی ہبے آساب کو بھی استعمال کراتا ہوں میرے خیال سے دونوں کو ساتھ میں استعمال کرائیں بہتر ریزلٹ ملیں گے اور میں دونوں ہی استعمال کراتا ہوں اگر ایسا لگتا ہے کہ نروس سسٹم بہت کمزور ہے جسمانی کمزوری ہے تو آپ دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرائیں اور اس کے بارے میں ہبے آساب کے بارے میں میری ویڈیو الگ سے موجود ہے اس کا کیا مزاج ہے کیسے بنائی جاتی ہے کونکونسی کمپنیاں بناتی ہیں کیسے ڈوز لینی ہے اس پر میری ویڈیو پہلے سے موجود ہے آپ چاہیں تو وہاں جا کر کے ہماری یوٹیوب چینل پر جا کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں رہی بات یہاں اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے اس کی ڈوز کیا ہے تو یہ میرا بتانا ضروری ہے تو دیکھئے ہبے آساب جو ہے میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ یہ ہرمس کمپنی کا پروڈکٹ ہے میرے پاس میں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ڈوز کے اگر ہم بات کریں تو ایڈلٹ میں ایڈلٹ مطلب پندرہ سال سے اوپر کے لوگوں میں یہ دو دو ٹیبلیٹ صبح شام استعمال کریں صبح ناستے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں اور رات کو سوٹے وقت دودھ کا استعمال ضرور کریں یاد رکھے گا جو نروس سسٹم کو مضبوط کرنے والی جو دوائیں جن کا ہم استعمال کراتے ہیں تو ان کو دودھ سے ہی لینا چاہیے یا زیادہ تر دودھ کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ بہتر ریزلٹ دے سکیں کیونکہ نروس سسٹم کمزور ہوا ہے اس کا مطلب جسم کمزور ہے اب ہم یہاں دودھ یا ملک کا استعمال کریں گے تو ہماری باڈی کو انرجی ملے گی تو اس سے اور بہتر کام کریں گے دونوں دوائیں کو ساتھ لے سکتے ہیں حبی آساب پر کوئی بھی نقصان نہیں ہے یہ بھی گرم مزاج کی دوا ہے جیسے میں نے ویڈیو میں بتایا آپ میری ویڈیو میں جا کر دیکھیں گے میں نے وہاں پر اس کو کمپلیٹ جانکاری دیا کہ کیا مزاجی کیسے پہچانیں گے کیا ہے یہ ساری جانکاری دیا تو آپ اس کے بارے میں جو ہے میرے ہی چینل پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری دیا یہاں 15 سال سے اوپر کے اگر لوگ ہیں تو دو دو ٹیبلیٹ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سبا شام کھانے کے بعد سبا ناستے کے بعد رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں بہتر ریزلٹ ملے گے دونوں دوائیں ایک ساتھ لے سکتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے ان کا اتنے زیادہ کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بس کوئی بھی دوائیں آپ استعمال کریں کہ اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے ضرور مشورت ہے ایسے داری حرگیر استعمال نہ کریں یا آپ ہم سے بھی کمینٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ذریعے آپ دھر بیٹھے لاج کر رہا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاں آن لائن کنسلٹیشن کی سبیدہ موجود ہے اس کے لیے آپ ہم سے واتساپ پر کوئنٹیک کر سکتے ہیں اپنی پرابلم لکھیں شیئر کریں اور ہم آپ کو ٹریٹمنٹ بتائیں گے حالانکہ وہاں اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اور کمینٹس کر کے بتائیں کہ ویڈیو کیسے لگی ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تک تک کے لیے آپ اتنا بھی خیال لگیں اور ہماری بہت ساری ویڈیو موجود ہیں پہلے سے یوٹیوب پر پانسو سے بھی تقریباً زیادہ ویڈیو ہیں آپ دیکھیں اور فائدہ اٹھائیں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ اب تک کے لیے خدا آپ